اور پھر عمال میں جو سربلند نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے اس لئے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ اس کو قرآن الفجر کہا ہے ایسا فجر جس میں قرآن ہی قرآن پڑھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعات میں سو آیات دوسری رکعات میں ساٹھ بحاری کے رات کبھی کبھی آپ پہلی رکعات میں ساٹھ آیات اور دوسری میں چالیس سو گئے سب سے کم قرآن آپ کی جمعہ کے دن فجر کی تھی اور وہ دونوں ملا کر کے علف الامیم سجدہ اور دہر وہ اکسٹھ بند گئی یہ آپ کے تیسرے درجے کی قرآن اس زمانے کے خطیبوں نے اور اماموں نے قوم کے پوجہ میں خدا کی عبادت چھوڑ کر قوم کی ناحق رضامندی کو دیکھ کر مسئلوں پر مٹھی ڈال کر آہ جی بہت لمبی ہے کونسی لمبی ہے تو لمبی جانتا ہے پیغمبر تو پہلی رکعات میں سو آیات اور دوسری میں ساٹھ ایک پہلی رکعات میں ساٹھ اور دوسری رکعات میں چالیس سو سب سے کم کے رات اس سے کم تو مر بھی نہیں ہے آیات مر بھی نہیں ہے محمد ازتین وغیرہ ہے وہ سفر ہے لا الہ ہے اس ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم میں کتنی سستی آئی غفلت آئی مجھے جب احساس ہوا کیا رہا فجر کی نماز میں علف لامیم سے دعوت دار پڑھنا چاہیے میں پڑھنے لگا اس زمانے میں میری صحتی ہوتی طاقت میں تھا کبھی ہم بھی صحت من تھے تو مجھے یہاں ایک آدمی نے کہا لوگ چلے جائے گئے میں نے کہا آپ تو رہیں گے میں نے کہا آپ کو سناوں گا پس ہم دونوں ہوں گے تو ایک مہینہ دو گزر گئے میں نے کہا لوگ چلے گئے کہ نہیں لوگ بڑھ گئے دور دور سے یہاں گاڑیوں میں آتا ہے کہ یہاں سنت کے مطابق جمعہ کی فجر ہوتی ہے میں نے کہا معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں قدر ہے ہم سگنل غلط دے رہے ہیں لوگوں کے جذبات کا احترام نہیں ہے ان کے ساتھ دینی سلوک صحیح نہیں ہے وہ تو ہم سے قبلت درست کرنے آتے ہیں وہ تماشا دیکھنے تھوڑا ہی آ رہا ہے وہ تو سیکھنے آ رہا ہے کہ ہمارے مذہب کا کیا حکم ہے ہماری دینی رہنمائی کیا ہے وہ ہمیں رہنماء اور رہبار سمجھ کر گھنٹوں ہمارے لئے بیٹھا رہتے ہیں میں نے کہا وہ حمد نہیں رہی ورنہ میں آپ کو صورتِ کاف اور صورتِ حسین فجر میں پوری پوری پڑھ کے دکھاتا ہوں اور جہان وہاں تک گیٹ تک بیٹھا رہے گا سب موجود رہے گا الحمدللہ مولیوں کو کہا پڑھو ریانے جی مشکل ہے اوہ پڑھو یار اوہ جی بہت مشکل ہے نہیں پڑھتے ہیں کتی طرح آئے ہیں دس آزار میں نے کہا دو آزار میری طرف سے اچھا ٹھیک ہے میں نے موٹر سیکل پر خادموں کو بیجا وہ ایک مہینے میں اس مسجد میں ایک فجر میں وہاں جی پڑھ رہا ہے پڑھ لیا چیدے دے تین مہینے چھ مہینے مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ جب صورتِ پکی ہو جائے پھر یہ چھوڑے گا نہیں چھوڑنے سے پھر پڑھ نہیں سکے گا میں نے کہا پیسے ختم کیا کیوں ختم کیا میں نے کہا میری سنت نہیں ہے محمد و رسول اللہ کی سنت اور اس کے اتباع میں آپ اور ہم برابر ہیں میں تو آپ کو ترغیب دے رہا تھا کہ آپ کا مو شیر و شکر ہو جائے کہنے لیکن شوڑوں گا تو کبھی بھی الحمدللہ سوٹھ ڈیڑھ سو مساجد میں شروع ہے اللہ کا لاکلک شکر کرم اقصاد اور یہ کوئی ہمارا کارنامہ نہیں ہمارے فرائض ہے ہماری ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بر میں ہمیں اس لئے اللہ تعالی نے چنا ہے ہمیں اس لئے اللہ تعالی نے محراب و ممبر کی فضیلت عطا فرمائی ہم کو اس لئے استاذ شیخ بخاری و ترمیدی کا استاذ مانا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی ہو اور ہمارے جن بھائیوں کو مشکلات ہے یا جن مساجد میں اب بھی مختلف قراءات سنت کے مطابق نہیں ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی حمد نصیب فرمائے ایک بزرگ دیوبن فازل تھے یا ہمیں اہمان ہوتے تھے اددقال کر گئے ایک جن مجھے کہا یہ کیا شروع کر دیا سجدہ و داہر میں نے کہا جی سنت ہے ہوا چھوڑو اچھا جب تناشتہ واشتہ ہو گیا وہ وہاں بیٹھ گئے میں نے شیخ الاسلام شیخ الارب والا جب صدر المدرسین دارلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا مکتوب پڑھنا شروع کیا کہ اماموں کو چاہیئے جمعہ کے فجر میں حلف لامیم سجدہ و داہر پڑھا کر اور جو امام نہیں پڑھتے تھے حضرت کہتے تھے امامت چھوڑ دو سنت کے قابل نہیں ہو چھوڑ دو مجھے کہتے ہیں یہ کون ہے میں نے کہتے ہیں چھوٹا سا آدمی ہے یہ دوسری گلی میں رہتا تھا کون ہے میں نے کہا لوگ اس کو مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہلے کہ تو ہمارے استاذ ہیں میں نے کہا آپ نے تو نہیں پڑھا ہے آپ تو کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں امامت چھوڑو مگر صورتیں نہیں چھوڑو میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمعہ کو آپ دے لی جا کے سیر کر دے اور آپ نے دیوبند میں سات سال میں فجر نہیں پڑی کہا نہیں نہیں پڑی ہے لیکن بدنصیبی ہے شکر ہے چنانچہ یہاں سے جا کے جھانگیرے میں بھی پانچے مسجدوں میں جاری کر آئے ہیں فجزاؤم اللہ وانہ وانہاز الدین احسن الجزا حضرت بھی میرے سکول کے تمانے کے استاذ ہے اکتر بہتر میں تورڈیر میں ہم سکول پڑھتے تھے نائنت اور ٹینت اور حضرت اٹھ سٹھ میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ دیز کر کے آئے تھے اور اسی کے ساتھ میٹرک وغیرہ اور جیوی اور سکول کے ٹیچر بھی منتخب ہوئے تھے بہت حسین جمیل سیعتمن زبردست مقرر اور زبردست مناظر محقق تو سکول میں جب ہم کوئی اسلامیات پڑھاتے تھے ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ وہ جیسے درسگاہ کے اندر کوئی حدیث پڑھاتا ہو تو سٹوڈنٹس آپس میں کہتے تھے کہ آج رات کو کسی مسجد میں اس کا جلسہ ہے یہ ہوارے پر مش کر کے جا رہا ہے اور نہ اس اسلامیات کا کیا تعلق ہے تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ حضرت کی قدردانی ہے چونکہ وہ صرف ٹیچر نہیں جید علم بھی ہے ہمیں عالموں کا سلوک عالموں کا طریقہ عالموں کے طرز پر دین پڑھا رہا ہے حسن اتفاق سے حضرت ہمارے مہمانے اور میرے بھائی حاجی راجولی خان کی تازیت کے لیے آئے ہیں فرمایا کہ کچھ تازیت ایسی ہے جو ٹیلی فون پر یا دور سے نہیں ہو سکتی اس کے لیے حاضری ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی حضرت شیخ استاذ محترم کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض اور سلامت رکھے اب بھی پنج وقت امام خطیب ہے اور بہترین مسجد ہے اور بہت ہی اللہ کو ان کے متقدین قدردان شکر گزارے اب جب ان کو پتا چلا کراچی گئے لمحوں میں فون آتے رہتے لیکن حضرت نے یہاں کو ترزی دی اللہ جزا ہے خیر دے میں بہت ممنون شکر گزارو اور حضرت کی تشریف آوری میرے مرہوم بائی کے لیے زاد آخرت ہے اور ان کے لیے انشاءاللہ و تعالی مخشش کا عظیم ذریعہ ہے اور اسی طرح ہم سب ان کی حمد پر پورا ادارہ دردیوار چپا چپا فخر کرتا ہے شکر کرتا ہے